ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے یہ ہیں وہ خوبصورت اشعار جو آج کے دور کے امام حضرت مسیح مہود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پندرہ سو سال قبل ایک ارشاد کے مطابق یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ امام مہدی اور مسیح مہود ہوں جو آج اسلام کی بگڑی ہوئی حالت کو صدارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جماعت احمدیہ کے خوش قسمت انسان جنہوں نے اس تعویٰ کو مان لیا اور نہ صرف اس تعویٰ کو سچا مانا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب آپ اس زمانے کو پائیں تو نہ صرف یہ ان تک پہنچنے کے لیے اگر آپ کو برف کی سیلوں پر بھی چل کے جانا پڑے گھٹنوں کے بعد تو آپ وہاں پہنچیں نہ صرف ان پہ ایمان لائم بلکہ ان تک میرا سلام پہنچیں اور میں اکثر و بیشتر آج کل جو بھی کوئی احمدی بزرگ جن کے متعلق پتا چلتا ہے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت یا بحثیت تیچر یا بحثیت ڈاکٹر یا بحثیت مبلغ اسلام دنیا کے اندر بہت ساری خدمات جو ہیں وہ آدھا کی ہیں ان کی وفات پہ ان کا کچھ ذکر خیر کیا کرتا ہوں اور ہم جانتے ہیں کسی بھی انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا آج اگر میں یہ بیان کر رہا ہوں کل میں بھی ماضی کا قصہ ہو جاؤں گا اور نئے لوگ آ جائیں گے لیکن یہ جو ذکر خیر ہوتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو وہ ذکر سنتے ہیں اور پھر ان کی جو خوبیاں ہیں جو ان کے اندر نمائیں اللہ تعالی نے اطاق ہی ہوتی ہیں اس کو آگے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے دعا ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں تو آج میرے سامنے جو دو بزرگوں کے یا تین بزرگوں کے جو نام آئے ان میں ایک حسب معمول ایک ٹیچر تھے جنہوں نے سینکلوں ہزاروں طلابہ کو یہ جو تعلیم کے ذیور سے منور کیا اور نہ صرف ان کو تعلیم دی بلکہ جماعت کی خدمات میں بھی ان کا نام ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا ماسٹر منیر احمد صاحب آف جنگ اس میں کسی دوست لکھنے والے نے لکھا ہے کہ افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک نافی ناس وجود ماسٹر منیر احمد صاحب آف جنگ آج بقضاء الہی طہر ہارٹ انسٹیٹیٹوٹ میں با عمر بیاسی سال وفا پا رہا ہے یہ دو روز قبل کی خبر ہیں آپ جنوری انیس سو بیالیس کو جھنگ میں پیدا ہوئے سرکاری کا اغزات میں انیس سو چرتالی طریق پدائش درج ہے آپ پدائشی اندی تھے آپ کے والد صاحب میاں غلام محمد صاحب نے انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں بیعت کی تھی آپ ایف اے سی ٹی کے بعد انیس سو پینسٹھ میں گورنمنٹ پرائمری ٹیچر بھٹی ہوئے اور دوزار چار میں رٹائر ہوئے آپ پانچ سال قائد ظلہ اور پھر انیس سو کانوے سے دوزار سونہ تک نازم انصار اللہ ظلہ جانگ رہے آپ کی شارجی نسرت جہان صاحب بنت محمد مکرب صاحب ربوہ کے ساتھ ہوئی وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر تھی اہلیہ وفات پا چکی ہیں آپ کی اولاد نہیں تھی میاں بیوی دونوں خدمت دین اور خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے آپ کا گھر منی دارالزیافت تھا یعنی کہ آپ کے گھر میں مہمانوں کی آنا جانا لگا رہتا تھا اور اس کو دارالزیافت سے تشبیح دیئے امتحانات دینے والے بچے اور بچیاں آپ کے آپ کے کیا کہتے ہیں امتحانات دینے والے بچے اور بچیاں آپ کے پاس پڑا کرتے تھے سرکاری کاموں کے لیے لوگ آپ سے رابطے کرتے آپ ان کی خدمت کرتے اس ایران کی خدمت آپ کی سیرت کا نمائن پہلو تھا یعنی وہ اس ایران جو دین کے لیے جیل یا تھانوں میں قید و بند کی اپتیں برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں شعبہ جیل کھانا جات سے آپ کے وسیع تعلقات تھے آپ بہت ملنسار اور فاغوبی تھے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے اور ایسے خدمت کا اور نافع الناس وجود جماعت کو اطاق فرماتا رہے ماستو صاحب کے مطالق مختلف جگہوں پہ بڑے ہی اچھے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مگر وقت اتنا نہیں کہ اس کو اتنی ڈیٹیل میں باقی ہمارے ایک دوست ہیں محمد احمد راجہ صاحب ان کے مامو کی جو وفات ہوئی کینیڈا میں تو انہوں نے بھی مجھے چند باتیں جو ہیں وہ ان کے متعلق بتائیں کہ وہ جو ان کے مامو کس لیول کی شخصیت تھے عام طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال سے لوگوں کو نواز دیا ہے بڑی بڑی قربانی بھی کرتے ہیں لیکن اگر ہم تیس چالیس سال پیچھے چلے جائیں جب ربوہ میں کوئی قربانی کے لیے کسی کو کہتا تھا تو اس وقت جو بزرگ اس لیول کی قربانی کر دیا کرتے تھے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واسے صاحب جو کینیڈا میں ہم کی ماموں کے ان کی دو روز قبل وفات ہوئی انہاناللہ وانہاناللہ بہت بہت نیک ہر ایک کی مدد کرنے والے بہت سے غریب لوگوں کو میڈل ایش نے روزگار دلوایا ہر ایک کی مدد جماعت کیلئے بہت قربانی کرنے والے تھے انہی کے مطلق انہوں نے مجھے بتایا کہ ربوہ دالو صدر شمالی میں ایک دفعہ مسجد کے لئے جب لوگوں نے پلان بنایا کہ مسجد ایک دوسری بننی چاہیے تو وہاں جو اس کا جو تھوڑا احوال یہ ہے کہ محترم راجہ صاحب نے اپنی زمین ایک کنال بیعت الحدہ دالو صدر شمالی کے لئے عطا کر دی اس کے علاوہ بھی انہوں نے مذکورہ بیعت کے لئے مالی انداد بھی کی تھی ان مطلع دیتے کہ ان کا جنازہ اور تطفیم کینیڈا میں ہوگی اور بہت ہی کمال کی طبیعت کے مالک تھے مکرم راجہ عبدال واس صاحب افدار العلوم حال مقیم کینیڈا جن کی کل وفات ہوگی تھی اسی طرح اور بھی بزرگ نوجوان بعض علاقوں جو خدمت دین خموشی سے کرنے والے ہوتے ہیں یا کسی ایسے شبہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے بہت سارے لوگ ان کے مطلق جاننا چاہتے ہیں وفات پا جاتے ہیں جس کی کوئی اطلاع ملتی ہے پھر ہم دوستوں سے شیئر کر دیتے ہیں ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ یہ تمام احمدی جنہوں نے وقت کے امام کو مان لیا ان کی سچائی کو پا لیا اور پھر اسی تربیت کی وجہ سے ان کو یہ توفیق نہیں لی کہ وہ دین کی خدمت کریں یا مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں ان کا اپنے باقی کے رشتے ہیں والد کسی کا بیٹا یہ سارے رشتے جن کے قریبی ہوتے ہیں جاتے وقت ان کو سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے لیکن جو دوسری جو طلباء جنہوں نے ٹیچر سے پڑھا ہوتا ہے یا کسی نے علاج کروایا تو ڈاکٹر سے یا کسی مبلغ دین سے تعلیم آسل کرتے ہیں وہ بھی آٹومیٹیکلی ان سے ایک خاص پیار کا ظہار کرنا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے جو ابھی وفات پا گئے ایک دو روز کے اندر ان کے درجات بلند کرے اور اسی طرح جو آنے والی نسلے ہیں ان کو بھی ان کی طرح جماعت کے ساتھ مخلص اور جب بھی موقع ہے مالی قربانی کا بڑھ چر کر حصہ لینے کی تفیق عطا فرمائے آمین ان دو بزرگوں کے علاوہ لنڈن سے رانہ عرفان گل صاحب نے بھی یہ اطلاع دی ہے کہ ٹی آئی کالج اولڈ سٹوڈنٹس ایسوسیشن کے جو ممبر وہاں مقیم تھے یوکے میں مرزا عبدالرحیم انور صاحب ان کی بھی جو وفات کی اطلاع ان کی طرف سے محصول ہوئی ہے یہ شٹراتھان کلوز لنڈن صاحب علیل رہے لنگز کی انسر کی وجہ سے اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بھی بڑی خدمات وہاں جماعت لوکل جماعت میں تھی اور جو لوگ ان کو پرانے ربا سے جانتے ہیں وہ بھی ان کی طبیعت سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کیسی نائس طبیعت کے مالک تھے اللہ تعالیٰ ان کے بھی ترجات بلاند کرے واقعی تو یہ روزانہ کوئی اس طرح کی خبریں کہیں نہ کہیں سے یہ بتانے کا مقصد جو ہے جو اس کا کیا کہتے ہیں ان تمام بزرگان کو اللہ نے یہ تفیق دی کہ انہوں نے وقت کے امام کو پہچانا ان کی سچائی کو مانا اور پھر جو ریوارڈ میں ان کی جو تربیت ہوئی اس تربیت کے نتیجے میں ان کو خدمت دین کا بھی موقع ملا اور بچوں کی تربیت کا بھی موقع ملا اور پھر مالی قربانی جو کہ مختلف تحریکات کی شکل میں ہے اس میں بھی بار چڑھ کر ہی سالمی کی تفیق ملی اللہ تعالی سب کو ایسی تفیق سے نوازے آمین اللہ تعالی ہم سب کو اس قابل بنائے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اسی طرح اچھے الفاظ میں یاد کریں اور ہمارے لئے دعائیں کریں کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس یہ موقع موجود ہے کہ وہ اپنا کردار اس طرح کا بنائے کہ جب جائے تو دنیا اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں کمیاں پائی جاتی ہیں ایک دوسرے سے نرازگیاں ہیں انا کے مسئلے ہیں رشتوں میں درادے ہیں دوسرے سے